تو بینہ میں پردھان مندری نریندر موڈی کے دورے سے پہلے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں سیم شیوراش نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے یہاں پر پی ایم پردیش کی جنتہ کو بڑی سوگات دینے والے ہیں چودہ ستمبر کا دن مدی پردیش کے لیے سب سے خاص مانا جا رہا ہے اس دن پی ایم موڈی ساگر کے بینہ آ رہی ہیں جہاں وہ بندیل کھنڈ کو بڑی سوگات دیں گے پی ایم موڈی کے دورے کی تیاریاں بھی پوری ہو گئی ہیں سیم شیوراش نے کارکرم اسطل پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے دراصل پی ایم موڈی یہاں پر بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لیمیٹیڈ کے ریفائنری پروجیکٹ کو وستار دیں گے جو بندیل کھنڈباسیوں کے لیے بڑی سوگات مانا جا رہا ہے پینا میں پیٹروکیمیکل پریوجنا کی آدھار شلہ رکھیں گے پی ایم پینا ریفائنری کی پچاس ہزار کروڑ روپے کی پریوجنا ہے یہاں پر ویشال پیٹروکیمیکل کامپلیکس کا نرمان ہوگا کروڈ آئل سے پلاسٹک بنانے والے چار بڑے پلانٹ لگائے جائیں گے پانچ سالوں میں یہ پروجیکٹ پورا ہوگا دو لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ پلانٹ لگنے کے بعد بندیل کھنڈ میں ویکاس کا پہیہ سر پر دھوڑے گا بینہ میں پیٹروکیمیکل پلانٹ جس کی لاغت پچاس ہزار کروڑ ہے جس کا بھومی پوزن ہمارے دیش کے ایسوسوی پردھان منتری مانی نریند موڈی جی ہمارے پردیش کے ایسوسوی نیتا مانی اکھ منتری مانی سورا سنگھ جی جس کا بھومی پوزن کارکروم چودہ ستمبر کو بینہ میں صبح گیارہ وجے ہوگا وہیں چنانوی لحاظ سے بھی پیم موڈی کا دورہ خاص مانا جا رہا ہے یہاں پر پیم موڈی ایک وشال صبح کو سمبودیت کریں گے الگی دیکھنا ہوگا چنانوی سال میں پیم موڈی کی سوگات کا بندیل کھنڈ میں بڑا اثر دیکھنے کو ملے گا تیم نیوزشٹی پائی پردھان منتری نے اپنے ایم پی دورے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کر کے وہ لکھتے ہیں کہ مادیا پردیش اور چھتیزگٹی میری پریوار جنوں کے لیے آج کا دن بہت مہت پون ہے دونوں ہی راجوں کے چوترفہ وکاس کے لیے کیندر سرکار نیرنتر پرتباد ہو کر کام کر رہی ہے اسی کڑی میں کئی بڑی پریوجناوں کی شورنیاس اور لوکارپنڈ کا سو بھاگیا بھی ملے گا اسے یہاں رہنے والے لوگوں کی جیون میں خوشحالی اور سمردھی کے نئے نئے دوار کھلیں گے دیکھیں ٹویٹر مکھے منتری شیبرا سنگھ چوہان کا جو کہ وہ لکھتے ہیں آدھارنی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی آپ کا مدھی پردیش آخمن ہم سبھی سا دیشواسیوں کے لیے اتیانت ہرش ایوام گورو کا وشح ہے آپ کا آگون کئی سوگاتوں سے بھرا ہے جس نے مدھی پردیش کی وکاس کو نئی گتی تتھا نئی دشانے لے کی میں سبھی پردیش راسیوں کی اوٹ سے مدھی پردیش کی پنیا دھرا پر آپ کا سواغت تتھا ابھی نندر کرتا ہوں تو یہ ٹویٹ سامنے آتا ہے مکھے منتری شیبرا سنگھ چوہان کا پردھان منتری نریندر موڈی ٹویٹ کرتے ہیں اس کے بعد شیبرا سنگھ چوہان کا یہ ٹویٹ سہیوکی اطول ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اطول آج پردھان منتری نریندر موڈی مدھی پردیش کی دھرتی پر آنے والے ہیں ایسے میں تیاریاں کیا 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 کی گئی ہیں اور کتنے بجے کا کارکرم ہے آج پردھان منتری نریندر موڈی بینہ کی دھرتی سے مدھی پردیش کو ایک بڑی سوگاد دینے جا رہا ہے اور اس سوگاد پیٹرو کیمیکل پروجیٹ کے طور پر رہے گی لبک پچاس ہزار کروڑ کا یہ پروجیٹ ہونے جا رہا ہے جس میں تیاری کو لے کے تمام تیاری پردیش سرکار نے پوری کر لی ہے کل مکہ سوہ سنگھ چوہان نے تمام تیاریوں کا جائزہ بھی لیا آج اگر ہم دیکھیں تو اس پروجیٹ سے کہیں کہیں سیدھے طور پر مدھر پردیش میں وکاس کا ایک نیا آئیم رچنے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لبک پچاس ہر کروڑ کا یہ پروجیٹ رہے گا اور لبک دو لاکھ سے زیادہ پرتیکس طور پر روجگار کے افسر اس میں اتپن ہوں گے اور آپ پرتیکس طور سے اگر ہم دیکھیں انجلی تو اس میں لبک چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روجگار کی استطیق بنے گی حالانکہ اگر بینہ کی بات کریں دیکھیں بینہ ایک ہب مانا جاتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر چھتر اسطحانی جو لوگ ہیں ان کو سیدھے طور پر اس کا فائدہ ملنے جا رہا ہے لبک اگر پتہان مندی نائرم مندی دورے کی بات کریں تو لبک آٹھ بچ کے پتہالیس منٹ پہ دلی سے وہ بپال کے لیے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے ائرپورٹ سے سیدھے وہ بینہ کے لیے پہنچیں گے لبک گیارہ ویہے کے لبک بینہ پوچھنے کے بعد وہاں پہ پیٹرو کیمیکل پریوڈیٹ کا شبہارم کریں گے اور اس کے بعد لبک ایک گھنٹے وہاں پہ رہیں گے تمام لوگوں سے سمبودت بھی کر سکتے ہیں جائزہ لیں گے اس کے بعد پتہان منتری باپس بپال کے لیے ربارہ ہوں گے اور اس کے بعد یہاں سے ان کا دورہ قتم ہونے کے بعد سیتیس گھنٹ کے لیے یہاں سے اڑ جائیں گے حالانکہ دیکھیں اگر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی مہتپور دن مدبدیش کی ذہرتی کے لیے ہے مدبدیش سے تمام وہ روجگار کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لمبے سمجھ سے ایک مردہ بنا ہوا ہے مدبدیش کے اندر روجگار کا اور کہیں نے کہیں بپکش بھی سیدھے طور پر اس چیز کو لے کے اٹھاتا آ رہا ہے لیکن اب کہیں نے کہیں ایک بڑا جو ہے روجگار کا مدبدیش کے اندر پیدا ہوں گے حالانکہ یہ سکھ بینا ہی نہیں بینا کے ساتھ آس پاس کے جو چھہتریں جس میں ہم دیدیشہ کی بات کریں گنج باسودہ کی بات کریں تمام آساغر کی بات کریں تمام یہ چھہتریں کہیں نے کہیں یہاں کے یواؤں کو سیدھے طور پر اس کا فائدہ ملنے والا ہے دران منتی نین مودی نے جب ٹوٹ کیا تو اس کا آج کے دن کو بھی کافی اتحاسک بتا ہے تمام مدبدیش اور چھتیز گڑ کے لوگوں کے لیے آنے بیچ آنے کی انہوں نے بات بھی کہی ہے حالانکہ دیکھئے انجلی مدبدیش کے اندر چناؤں ہیں اور کہیں نہ کہیں اس پورے پروگرام کو چناؤں سے جوڑ کے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو بپکش کا ایک سیدھے طور پر ہمرا راہا ہے مدبدیش کے اندر اور ایک کہیں نہ کہیں چناؤں بھی مددہ بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں روجگار ایک بڑا مددہ رہا اب ایسے میں جب پدھان منتی نین مودی سمبودیت کریں گے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر سیدھے طور پر سیراج کی بڑی جو سوائے جگہ پر چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بینہ میں پیٹرو کیمیکل جو پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے پیجاس آزار کروڑ کا ایک اس ساتھ پر سب سے بڑا یہ پروجیکٹ بتایا جا رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو جکر ہوگا اور سیدھے طور پر اس کا فائدہ چناؤں میں ملے گا اور اس کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں دیکھیں ہم نے پیچھلے دونوں پر دیکھا کہ پلان منتی نین مودیت ساگر پرچے تمام بندل کھنڈ کی بیزان سفہ سیٹھے جو ہے وہاں پر سیدھے طور پر بیجے پی کا ایک بڑا فوکش ہے مانا یہ بھی جاتا رہا ہے کہ بندل کھنڈ جس کے پاس ہے وہ کہیں نہ کہیں ستہ کے قریب پوست جاتا ہے تو ایسے میں یہ دن پورے پورے جو سمیقن بنایا جا رہا ہے تمام جو پروجیکٹ کے دیکھا جائے چناؤں لحاظ سے بھی اور وکاس کے لحاظ سے بھی کافی زیادہ مہتپونڈ رہنے والا ہے بہت شکریہ آپ کا جھونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مادیا پردیش ویدھان سبحان چناؤ کے لیے